بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اروج ہے اور شویے کے لحاظ سے میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں میرا یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو روزانہ کے معاملات میں آگاہی چاہیے ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کام ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد کرنے بہت ضروری ہے تاکہ بچہ صحت مند رہے اور اس کی بہتر افضائش ہو اور اگر یہ کام نہ کیے جائیں تو بچے کو کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں نیو بون یا نوزائدہ بچے کی پیدائش ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جس میں والدین اپنے بچے کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں اس دوران ماں باپ اور بچے کے خاندان کو اپنے نئے میمبر کی دیکھ بال کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے کی صحت صحیح رہ سکے اور بچہ کسی بھی بیماری سے بچ سکے نئے پیدا ہوئے بچے کی دیکھ بال کو تقریباً تین ماں کی عمر تک خصوصی توجہ دینا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا دس اہم کام ہیں جو نئے بچے کے پیدا ہونے پر آپ نے کرنے ہیں ہسپتال میں کرنے والے کام نمبر ایک ماں کے ساتھ کانٹیکٹ کروانا جب بھی نیا بچہ پیدا ہو اور اس کو ماں کے پاس لائے جائے تو اس کو ماں کی جلد کے ساتھ لگا کر لٹائیں تاکہ بچے کو ماں کی موجودگی محسوس ہو اور اس کے جسم میں گرمائش پیدا ہو اور بچہ تھنڈا نہ ہو نمبر دو ماں کا دودھ بچے کے موں اور نا کی اچھی طرح صفائی کر کے بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگائیں تاکہ بچے کو توانائی سے بھرپور دودھ ملے جو پہلے دو دن میں آتا ہے یاد رکھیں بچے کی پیدایش کے آدھے گھنٹے کے اندر بچے کو ماں کی چھاتی سے لگانا بہت ضروری ہے اس سے بچے کو بھی غزائیت ملتی ہے اور بچے کی بلڈ شگر بھی نارمل رہتی ہے اور ماں کو بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں جس میں سب سے بڑا فائدہ ماں کی بلیڈنگ کا کنٹرول ہونا ہے پیدایش کے بعد جب بھی بچے کو دودھ پلانے کی بات ہوتی ہے تو اکثر رشتہ داروں کا یہ بیان ہوتا ہے کہ ماں کا بڑا آپریشن ہوا ہے یا ماں کا ابھی آپریشن چل رہا ہے اور وہ آپریشن تھیٹر میں ہے یا ماں کا دودھ نہیں آ رہا یا ماں ابھی اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی اور وہ دودھ نہیں پلا سکتی ان تمام رشتہ داروں والے دین اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر صاحبان سے میں گزارش کروں گی کہ اگر ماں کا آپریشن چل بھی رہا ہے تو نرس کی مدد سے آپریشن کے دوران ہی بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ ضرور لگائیں اور اگر ماں کا آپریشن ہو چکا ہے تو بھی نرس یا مریضہ کے رشتہ دار چھاتی کی صفائی کر کے بچے کو ماں کے ساتھ لگائیں چاہے چھوٹا آپریشن ہو یا چاہے بڑا آپریشن ہو یاد رکھیں بچے کو ماں کے ساتھ لگانے سے ہی دودھ بننا شروع ہوتا ہے اور اگر بچہ اس وقت دودھ کے دو کترے بھی پی لیتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے کیونکہ شروع میں جو دودھ آتا ہے اسے کلوسٹرم کہتے ہیں اور وہ گاڑا ہوتا ہے اور کم مقدار میں آتا ہے لیکن غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور بچے کو کسی اور دودھ کی ضرورت نہیں رہتی اس کے بعد بچے کو ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد ماں کا دودھ پلاتے رہیں نمبر تین بچے کے جسم کے درجہ حرارت کو منڈین کرنا پیدائش کے بعد بچے کے جسم کے درجہ حرارت کو مناسب رکھنا بہت ضروری ہے بچے کو نہ زیادہ گرم کرنا ہے اور نہ زیادہ تھنڈا بچے کو گرم رکھنے کے لیے یا نارمل ٹمپریچر پر رکھنے کے لیے آپ چین چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ان میں گرم بنیان ٹوپی جرابیں دستانیں کمبل یا ہیٹر شامل ہیں اب نئے والدین کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ بچے کو سردی لگ رہی ہے یا گرمی اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے پاؤں اور ہاتھوں کو چیک کرتے رہنا ہے اگر بچے کے ہاتھ یا پاؤں زیادہ گرم ہیں تو بچے کے اوپر سے کمبل وغیرہ کم کر دیں اگر بچے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں تو بچے کے ڈائپر اور کپڑے ضرور چیک کریں کہ کہیں گیلے تو نہیں ہیں اور بچے کو مزید کپڑے میں لپیٹ دیں یا کمبل اوڑ دیں یاد رکھیں کہ بچہ جس کمرے میں موجود ہو اس کو گرم رکھنے کے لیے کبھی بھی گیس والے ہیٹر کا استعمال نہ کریں کیونکہ گیس والا ہیٹر اوکسیجن کو بہت زیادہ جلدی ختم کرتا ہے اور بچے اور ماں کے لیے سانس کا مسئلہ بن سکتا ہے اور اوکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے اس لیے جب بھی آپ نے کچھ کمرے کو گرم کرنا ہے تو آپ نے الیکٹرک ہیٹر کا استعمال کرنا ہے اور کمرے جب گرم ہو جائے تو ہیٹر بند کر دیں تاکہ کسی بھی آتش صدگی کا مسئلہ پیدا نہ ہو نمبر چار گھر جا کر کرنے والے کام جب ماں اور بچے کو گھر لے کر جائیں تو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو بچے کو نیم گرم پانی سے نہلائیں تاکہ بچہ جرسیم سے پاک ہو جائے اور بچے کو انفیکشن نہ ہو بعض والدین شدید سردی کی وجہ سے بچے کو نہیں نہلاتے اور صرف اس کا جسم گیلے کپڑے سے ساف کرتے ہیں تو اس طرح بچہ صحیح سے ساف نہیں ہوتا اور بچے کی جلد پہ انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے بچے کو ایک دفعہ نہلا کر نیکس ٹائم اگر سردی کا موسم ہے تو آپ بچے کی جسم کو کپڑے سے ساف کر سکتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک بار بچے کو ضرور نہلائیں اور جب بچہ پیدائش کے فوراں بعد گھر آئے تو اس ٹائم فوراں نہلانا بہت ضروری ہے یاد رکھیں جب بھی بچے کو انہلائیں تو بچے کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان بھلا حصہ بغل بھلا حصہ اور کانوں کے پیچھے بھلا حصہ اچھی طرح دھویں کیونکہ بعض اوقات ان جگہوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور بچے کی ہاتھ اور پاؤں کی مٹھیاں بھی بند ہوتی ہیں تو بچے کو فنگل انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ریش بھی ہو سکتے ہیں نمبر پانچ بچے کی ناف کی صفائی بچے کی ناف کو کبھی بھی ڈائپر کے اندر نہ کریں جب بھی ڈائپر کو بند کریں تو ڈائپر کو ناف علی جگہ پر اندر کی طرف فول کر دیں اور اس طرح کرنے سے ناف ڈائپر سے باہر رہے گی اور ناف پشاب وغیرہ سے گیلی نہیں ہوگی اور ناف کا انفیکشن نہیں ہوگا دوسرے نمبر پہ ناف کو سپریٹ یا پائیوڈین کی مدد سے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دن میں دو سے تین مرتبہ صاف کریں یاد رکھیں کبھی بھی ناف کو خود سے کھینچ کر نہ اتاریں اس کو اپنے آپ سے سوکنے کے لیے چھوڑ دیں اور یہ سوک کر خود ہی اتر جائے گی اگر آپ ناف کو خود سے اتاریں گے تو ادھر سے بلیڈنگ یا ناف کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوگا جو انفیکشن ناف سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور پورے جسم میں پھیل سکتا ہے نمبر 6 بچے کے ناخن کو کاٹنا بچے کی پیدائش کے بعد گھر آ کر یا ہسپتال دونوں جگہوں پر یہ کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ نوزائدہ بچے کے ناخن قدرتی طور پر بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بچہ ان سے خود کی آنکھ کو اور جلد کو زخمی بھی کر سکتا ہے نمبر 7 جرسیم سے بچاؤ نوزائدہ بچہ چاہے صحت مند پیدا ہوا ہو یا کمزور پیدا ہوا ہو اس میں قدرتی طور پر ایمیونٹی لو ہوتی ہے یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے پر جرسیم فوراں اثر کرتے ہیں اسی لیے بچے کو جس کمرے میں رکھا جائے یا بھی جس کمرے میں ماں اور بچے دونوں موجود ہوں اس میں زیادہ لوگوں کا آنا جانا صحیح نہیں ہے اور بچے کے جسم خاص طور پر مو پر پیار کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ بچے کو پیار کرنے سے جو بڑا ہے اس کے مو کے جرسیم بچے کی سانس میں جا کر اس کو بیمار کر سکتے ہیں نمبر 8 بچے کی آنکھوں اور جلد کا موینہ جب بھی بچے کو ہسپتال سے گھر لائیں تو روزانہ صبح اور شام بچے کی آنکھوں اور بچے کی جلد کا مکمل موینہ کریں یہ موینہ آپ جب بھی بچے کے کپڑے تبدیل کریں گا اس وقت کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بچے کی جلد میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے یا آنکھوں کا انفیکشن ہو رہا ہے یا آنکھوں میں یرکان یا جلد میں یرکان ظاہر ہو رہا ہے جس میں آنکھیں اور جلد پیلی ہو جاتی ہیں تو وہ پتہ لگ جائے گا اور اسی وقت پھر آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھا سکیں گے نمبر 9 بچے کے مو کی صفائی جس دن بچے کی پیدائش ہو اسی دن سے بچے کے مو کی صفائی صبح شام شروع کر دیں کیونکہ بچہ جب بھی دودھ پیتا ہے تو دودھ زبان اور مو میں رہ جاتا ہے جس پر فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اس مقصد کے لئے آپ اورل وائپس یا گوز پیس کا استعمال کر سکتے ہیں جو میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں تو ململ کے سفید کپڑے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے نمبر 10 خطرناک علامات کی نشاندہی نوزائدہ بچے میں کیونکہ ایمیونٹی کم ہوتی ہے اس لئے بچہ جلدی بیمار ہو سکتا ہے اس لئے تمام والدین اور گھر میں موجود افراد کو دینجر سائن یا خطرے کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت موجود ہو تو بچے کو فوراں سے ہسپتار لیا جا سکے یاد رکھیں بچے کو کبھی بھی گھر پر اکیلا مت چھوڑیں اور کبھی بھی کمرے میں بھی اکیلا مت چھوڑیں بچے کے پاس کسی نہ کسی ذمہ دار شخص کا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر پھر بھی مجبوری میں آپ کو گھر سے باہر یا کمرے سے باہر جانا پڑے تو کسی ذمہ دار شخص کو اس کے پاس بٹھا کر جائیں اگر بچے میں یہ علامات ہوں تو بچے کو فوراں سے چاہے دن ہو چاہے رات ہو ہسپتار جا کر دکھائیں نمبر ایک جھٹکے لگنا نمبر دو بخار ہونا نمبر تین بچے کا شدید تھنڈا ہونا نمبر چار بچے کے جسم کے کسی حصے سے خون آنا نمبر پانچ بچے کا دودھ نہ پینا نمبر چھے ہاتھ پاؤں کا نیلا یا کالا ہو جانا نمبر سات دائریہ ہونا یا دست لگ جانا اگر بچے میں یہ علامات ہوں تو تب بھی بچے کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں نمبر ایک دودھ پینے میں دشواری ہونا نمبر دو دن میں آٹھ مرتبہ سے کم دودھ پینا نمبر تین آنکھوں یا جلد کے چھالوں سے پیپ آنا نمبر چار ناف سے پیپ آنا یا ناف سے خون آنا اور ناف کی سوزش ہونا نمبر پانچ آنکھیں یا جلد کا پیلا ہونا نمبر چھے مو کے چھالے ہونا یا زبان مو کا سفید ہونا نمبر گیارہ بچے کو حفاظتی ٹیکے لگوانا کوشش کریں کہ بچہ جب ہسپتال میں ہی ہو تو حفاظتی ٹیکے جو پیدائش پر لگتے ہیں وہ لگوا کر ہی گھر لے کر آئیں اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکے تو بچے کو ایک یا دو دن میں پیدائشی ٹیکہ ضرور لگوا لیں اب کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے پرحیص کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی نہ کسی طور پر بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان میں نمبر ایک بچے کو سرما لگانا جس سے بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے نمبر دو بچے کو گھٹی یا عرق دینا جس سے بچے کو انفیکشن جسم میں داخل ہو سکتا ہو اور پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے نمبر تین بچے کو شہد دینا جس سے بچے میں بچے کے جو اسابی نظام ہیں اس پر اثر ہو سکتا ہے نمبر چار بچے کو چائے یا انڈا دینا اس سے ایگ الرجی بھی ہو سکتی ہے اور بچے کا میدہ بھی خراب ہو سکتا ہے نمبر پانچ بچے کو بیبی پاوڈر لگانا بچے کو پاوڈر لگانے سے پیوے پاوڈر سانس میں چلا جاتا ہے اور بچے کو سانس کے مسائل آ سکتے ہیں نمبر چھے بچے کو اون کی بنیان پہنانا بچے کو کبھی بھی ڈریکٹ اون کے کپڑے نہیں پہنانے جو جلد کے ساتھ ٹچ ہوں یا جلد کے ساتھ مل رہے ہوں بچے کو ہمیشہ سب سے نیچے یا جلد کے ساتھ ہمیشہ سوٹی بنیان پہنائیں اس کے اوپر آپ اون کے کپڑے پہنا سکتے ہیں نمبر ساتھ بچے کو خوشبو والی کوئی چیز لگائی جاتی ہے تو وہ بچے کے سانس میں جاتی ہے اور اس سے بچوں کے سانس کے مسائل اور سانس کی الرجی ہو سکتی ہے تو بچوں کی جو بھی پروڈکٹس آپ نے یوز کرنی ہے اس میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے نمبر آٹھ بچے کو گائے کا دودھ دینا بچے کو ایک سال سے پہلے گائے کا دودھ دینا بہتر نہیں ہے بچے کے لئے اور بچوں کے گردے کو متاثر کر سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ میری کمپلیٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کر کہ بچے کے لئے کون سا دودھ کب مناسب ہے سب بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور یہ اور بھی پیارے لگتے ہیں جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں اپنے بچے جو نیو بون ہیں ان کی سپیشل کیر کریں کیونکہ جو نیو بون ہیں ان میں ایمیونٹی کم ہوتی ہے وہ جلدی انفیکشن پکڑتے ہیں اور کبھی بھی جو روایات چلی آ رہی ہیں یا میٹس چلے آ رہے ہیں ان کو اپنانے سے پہلے ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں کہ آپ بچے کو کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اسے پرحیس کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ